اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے بہت سے آپ کے میسیج پڑھے جن میں لکھا ہوا تھا اجازت کا طریقہ آپیں اجازت دے دیں اجازت کا طریقہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے ان تمام کے بارے میں آج بات کی جائے اجازت کا طریقہ آج جو آپ کو اجازت کا طریقہ بتایا جائے گا صرف اور صرف وہی طریقہ آپ اختیار کر کے تو اجازت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت جیسے بہن بھائی ہیں جن کے عمل میں نکامی کی وجہ ایک تو اجازت کا طریقہ نہ اختیار کرنا ہے اور عمل میں نکامی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ عمل شروع کرتے ہو تو جیسا کہ ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے استاد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ بینہ پوچھے یا بینہ استاد کی کوئی اجازت لیے ہوئے آپ کوئی بھی عمل شروع کر دیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے آج جو طریقہ مکمل طریقے سے سمجھائے جا رہا ہے صرف وہی اختیار کریں ورنہ آپ عمل کرنا چھوڑ دیں بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن پھر نکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو طریقہ سمجھائے جائے اس کو دیکھ کر یا سن کر عمل کو شروع کریں عملیات کی دنیا میں سب سے پہلے آپ کی نیتوں کو دیکھ جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں آیا ہے کہ عمالوں کا جو دارمدار ہے وہ نیتوں پر ہے اسی طرح کبھی بھی آپ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس کا فیض حاصل کرتے ہیں تو اللہ پاک کی نظر میں جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوتی اس کا کبھی بھی آپ فیض حاصل نہیں کر سکتے تو اسی لئے اگر آپ انسان کی خدمت یعنی کہ خدمت خلق کیلئے عمل کو کرتے ہو اور کسی برائی کو اپنے دل میں نہ رکھتے ہوئے عمل میں کامیابی حاصل کر لیتے ہو کیونکہ عمل کا تقاضی رکھتے ہوئے اگر عمل کو شروع کیا جائے یا پھر کسی انسان کی مدد کرنے کے لئے عمل کو شروع کیا جائے تو یقینا ہر عمل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اگر آپ محض اپنی دنیاوی ضرورت کے لئے یا پھر پیسوں کے لئے یا پھر آپ اپنے کسی کو نقصان پنچانے کے لئے اگر آپ عمل کرتے ہو تو کبھی بھی عمل کا فیض حاصل نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آنا سب سے بڑی جو کامیابی ہے عمل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ وہ شخص کو شمار کرتا ہے جو عمل میں کم از کم اس بات کا خیال لگتا ہے کہ محض خدمت خلق کے لئے وہ عمل کو شروع کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے چینل میں بہت سے جو عمل دیکھے ہوں گے اور بہت سے وظائف دیکھے ہوں گے وہ صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی کے لئے ہی ہم نے آپ تک پنچائے ہیں وہاں پر ہم نے کوئی بھی یوٹیوب سے کوئی ایڈ بغیرہ یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا بہت لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ہم پیسے کمانے کے لئے یا تو بناوز بلا ہے اس قسم کے آپ ہمارے تمام ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں ہم نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اور جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ضرور لیں کیونکہ اسی طرح آپ کو انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام آپ ہمیں سینڈ کریں گے جو نیچے ای میل چل رہا ہے اس ای میل پر ڈسکرپشن میں بھی ای میل ہے اور جو سپرین پر بھی چل رہی ہے اس ای میل پر آپ ہم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے تاکہ آپ کسی بھی عمل میں ناکام نہ ہو سکے آپ کا مکمل طریقے سے آپ سے تعاون بھی کیا جائے گا اور عمل کے لیے آپ کی سمت کو دیکھا جاتا ہے اس لئے آپ کی والدہ کا نام اور آپ کا نام کیا جاتا ہے تاکہ استخارہ کر کے آپ کی سمت کو دیکھا جائے کہ جس سمت سے آپ عمل کر رہے ہو مشرق مغرب شمار چروب تو یہ سمتیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ آپ ہر عمل میں کامیابی حاصل کر سکو تو آپ الحمدللہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اجازت دیں گے اور طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے اور ساتھ میں ہر عمل میں الحمدللہ آپ کا کامیابی بھی نصیب ہوگی تو عمل شروع کرنے سے پہلے بین بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو طریقہ آپ کو بتایا جارہا ہے اس میں جو اختیار آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہی طریقہ اختیار کریں اس میں نام کی کسی قسم کی خرابی نہ ہو تو بہتر ہے نہ والدہ کا نام غلط ہو اور نہ آپ کا نام ہو اور جس ملک سے یا جس سٹی سے یا کنٹری سے آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتایا کریں اپنا مکمل نام بتایا کریں تاکہ ہمیں کسی قسم کی جو اس سخارے میں غلطی کی گنجائش نہ رہے ٹھیک ہے اور پوشش کریں جب آپ عمل شروع کریں تو ہمیں ایک دفعہ ضرور آپ ڈیٹ ٹائم جو ہم آپ کو پھر سینڈ کریں گے اسی ٹائم اور ڈیٹ پر آپ ہمیں شروع کریں کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تو آپ کو وہی عمل بتایا جائے جس میں آپ کو فیض حاصل ہو سکے اور دوسرا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بھرپور اور بہترین معلومات آپ کو فرہام کیجائے جس سے آپ کو کسی قسمتا نقصان بھی نہ ہو آپ کی محنت بھی ضائع نہ ہو اور الحمدللہ پہلے یا دوسرے عمل کرنے میں ہی آپ کامیابی حاصل کر لیں تو عمل میں کامیابی حاصل کرنے کے اجازت کا طریقہ جب میں آپ کو بتا دیا ہے اسی طریقے کو اختیار کر کے آپ اجازت لیں اور کوشش کریں کہ تمام جو لوگ ہیں سننے والے ہیں ویڈیو کو سن کر اپنے عمل کو شروع کریں جترے بھی آپ نے عمل شروع کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ہم سے اجازت نہیں لی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی عمل کامیاب ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے استخارہ کروائے اور اپنے عمل کو شروع کریں چیک ہے بس اتنا سا پیغام یہ آن لین قرآن اکیڈمی کی طرف سے آپ کو تحبت جانا تھا وہ آخر دومانا ان الحمدللہ رب العالمین